موسیقی اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گزشتہ دن میں حاضر نہیں ہو سکا تھا اس کی وجوہات کچھ میری ذاتی مصروفیات اور جو بین الاقوامی جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں اس حوالے سے کچھ ان کی تصدیق بھی تھی اور اسی معاملات میں کچھ میری ذاتی مصروفیات بھی تھی آج کا ویلوگ انتہائی اہم ہوگا کیونکہ میں بین الاقوامی خبروں کے پر کچھ پاکستان کی خبروں کے اوپر آپ سے اپنا تذیر بھی پیش کروں گا اور تذیر کے اندر آپ کو کچھ اہم خبریں بھی دینے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں عالمی خبروں پر آپ کو پتا ہوگا کہ کل سلامتی کونسل نے قراردات پیش کی تھی اور اس قراردات کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ امدادی جو کاروائیاں ہیں ان کی اجازت دی جائیں اور امدادی کاروائیوں کے حوالے سے اور امداد کی حوالے سے جو ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ قراردات منظور ہوئی تاہم جنگ بندی کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہو پائی اور جنگ بندی کے حوالے سے بلازمیر پیوٹر نے کہا تھا کہ جنگ بندی کے اوپر بھی کی بات ہوگی تو پھر وہ اسے ویٹو کریں گے تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ مغرب جو ہے وہ مسلمانوں کی نسل کشی کے اندر کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کر رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اب اس کے اندر دیکھئے فائدہ جو ہے نا مغرب کو دو طریقے سے ایک تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی نسل کشی اگر ہوتی ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے ایک تو مسلم جو ہے مسلمانوں کو ساری دنیا میں دیوار سے لگائے جائے گا ان کا ایک ہیڈن ایجنڈا ہے ساری دنیا سے آبادی کے حکم کرنے کا اس کے اوپر بھی عمل درامت ہوگا جو زہر سی بات ہے اگر اس وقت اگر چھبیس دار لوگ اگر وہاں شہید ہو چکے ہیں غزہ کے اندر چھبیس دار کے قریب شہید ہو چکے ہیں یہ تو اٹھارہ بیس اٹھارہ بیس رٹ رہے ہیں لیکن چھبیس دار سے اوپر ہو چکے ہیں تو چھبیس دار شہید ہونا کسی جگہ ہوگی کچھ قہد پیلا کی ہوگی اور قہد پیلا دیا گیا ہے اس وقت جوہاں پوزیشن یہ ہے کہ پورے غزہ کے اندر قہد پیلا ہوا ہے اور میں نے کل جو معلومات کرنے کی کوشش کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر پوزیشن ہے اس وقت غزہ کے اندر مسلمانوں کی وہاں حالات یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو اس مہینے کے اندر یعنی جب جو جنوری کا مہینہ آ رہا ہے جنوری کے مد تک وہ کہتے ہیں کم از کم سات سے آٹھ ہزار لوگ وزید صرف بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے تو اگر آپ لگا لیں کہ چھبیس ہزار وہ ہو جاتے ہیں اور سات آٹھ ہزار رید ہو جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ پھر تخمینہ کدھر پہنچتا ہے تو آبادی کم کرنے کے پلان کے اندر اس کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ جو ہے پھر وہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اس وقت کہاں اور کس کے خلاف کیسے سازش ہو رہی ہے اچھا اب ایک طرف تو یہ ہے سارے معاملہ چل رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ جو ہے گھبرائیہ بھی بہت ہے اس وقت کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جو ان کے جو پلان ہے جو بھی ان کے پلان ہے اس کے اندر ساری دنیا کے لوگ کو شامل کی جائے گو کہ کافی لوگ تو جو دجالی پلان ہے جو دنیا کے اندر آبادی کو کم کرنے کا پلان ہے یا بڑی جنگوں کے ذریعے یا فاقہ کشی یا قہد پھیلا کر جو کام کرنا ہے اس میں بہت سارے جو ممالک ہیں ان کی جو ایلیٹ کلاس ہے کیونکہ دو بات تھی نا کہ دو لوگ ہوں گے دوہزار تیس کے بعد جو ان کا پلان آرہا وہ یہ ہے دوہزار چالیس تک کے دو کلاسز ہوں گی ایک ہوں گے پیسے والے یعنی ایک ہوگا مالک اور ایک ہوگا غلام درمیان کے لوگوں کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر چی بات ہے جو مغربی ممالک کی جو ایلیٹ کلاسز ہیں جو رولنگ کلاس ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہے لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا جو ان کے جو لوگ ہیں اس وقت جو دوسرے لوگ ہیں کیا اس پلان کو ناکام نہیں کرنے کی کوشش کریں گے اور بیسلی کریں گے ان کی بھی کوشش ہی چل رہی ہیں اور خاص طور پر یہاں اس مسئلے پر میں ولادمیر پیوٹن کا نام ضرور لوں گا کیونکہ ولادمیر پیوٹن جو ہے وہ جو ایک نیا نیو ورلڈ آرڈر آ رہے ہیں اس کو وہ ناکام کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے میری بڑے ریسرچ اور بڑی بات ہوئی ہے لیکن میں کچھ سیکریسی کے وجہ سے آپ کو بات نہیں کرتا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو سارے معاملات چل رہنا ہے یہ بہت بڑی مطلب ایک نارمل چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی مطلب ایک پلان کی طرف جا رہے ہیں بڑی دسٹرکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ادھر یوکرائن کی جنگ بھی چھڑی گئی تھی گو کہ یوکرائن کی جنگ کے اندر امریکہ کو دباؤ کا سامنا ہوا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جنگ ہو رہی یہاں بھی کہیں نہ کئی امریکہ گیرے میں آ گیا گیرے میں اس لیے آ گیا کہ یہ جو امریکہ کو توقع نہیں تھی اس طرح کہ ایران نے تو جس طریقے سے اپنا کا ایک کارڈ کھیلا ایران نے آپ کو بتا کہ بلکل مغرب کو اپنے پاس گھسنے نہیں دیا ایران کی جو کامیابی کے وجوہات ہے وہ یہی ہے کہ ایران نے کسی بھی مغربی ایجنٹ کو ایران کے اندر گھسنے نہیں دیا اور یہی وجہ ہے کہ جو امریکن جو ایجنسیز ہیں مغرب کے جو ایجنسیز ہیں وہ نہ ہی وہ حزباللہ تک پہنچ سکیں نہ ہی وہ حماس تک پہنچ سکیں اور نہ ہی وہ حوسی جو مظاہمتکار ہیں ایران کے اندر وہ پہنچ سکیں تو ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے ان لوگوں کو پہنچنے نہیں دیا تو اس لیے اب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہے اور امریکہ کو ان کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا اب آج جو معاملہ ہے اس وقت وہ چل یہ رہا ہے کہ حوسی جو ہیں مظاہمتکار ہیں انہوں نے آج باقیدہ جو ہے امریکہ کو انہوں نے چیلنج کر دیا امریکہ کو انہوں نے کہا ہے لائیڈ آسن نے یہ کہا گزشتہ دنوں سے نے کہا کہ ہم ان کو کچھلیں گے اور وہ بارہ سے لے کے بیس رکنی تک اتحاد بنا دیا گیا ان کا لیکن اب ہوا یہ کہ جب لوگوں نے دیکھا یہاں پہ جو مسلم جو مطلب ڈیسپورہ ہے سارے یورپ کے اندر اور جو لوگ ہیں اس کے علاوہ مسلمس کو چھوڑ کر جو نون مسلمس ہیں وہ بھی مطلب کیا کہتے ہیں اس وقت یہ جو انسانی ایک ظلم اور ستم ہو رہا ہے جو نسل کشی جو ہو رہی ہے مسلمانوں کی اس کے اوپر ان کو بھی بڑا اعتراض ہے تو وہ سب سامنے آئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ کچھ لوگوں کو اپنے کچھ یورپی ممالک کو اپنے مستقبل ان کو خطرے میں نظر آیا جس کی وجہ سے کہ سپین پر سلیپ ہو گیا ہے فرانس بھی کم از کم اس سے سلیپ ہو گیا ہم نے کہا کہ نئی جناب ہم تو یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ ویسے وہ یوکرین کی حوالے سے مار کھا چکے یوکرین پر میں ابھی آگیا آتا ہوں تو اس کے اندر بھی پھوٹ پڑ گئی مجھے کل جب جہاں کل میں کچھ معاملات تھے وہاں پہ کل کچھ جو معاملات دیکھے گئے ہیں تو اس سے پتہ یہ لگا کہ یورپ کے اندر اس معاملے پر کافی پھوٹ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یوکرین کی جنگ کے اندر جتنے معاملات کیے تھے اس میں تو ہمیں اتنا نقصان ہوا ہے معاشی طور پر ہمارے بڑا نقصان ہوا ہے لیکن اگر ہم اس جنگ کے اندر پھس جاتے ہیں اس جنگ کے اندر ہم کھل کر اگر امریکہ کے ساتھ آ جاتے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا کلیش آف سیولیزیشن ہو جگہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امریکہ نے جس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف بار بار بیٹو کر کے یعنی ہم اس کو بار بار میں تو نہیں کہتا ہے نا فلسطین لوگ کہتے ہیں فلسطین فلسطین کچھ نہیں ہے سیدھا سیدھی بات کریں کہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے تو امریکہ نے بار بار مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور آج بھی نتنی یاہو کی ساری کل رات کو نتنی یاہو کی اور بائیڈن کے ملقات ہوئی ہے ٹیلی فون کے پر باتچیت ہوئی ہے اس باتچیت پر بھی انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم نے اس جنگ کو روکنا نہیں ہے ہاں امداد بھی امداد کرو لیکن آپ اپنے جو اہداو ہیں وہ پورے کرو جو آپ نے دوانا ہے جو بھی مہا کاروائی کرنا ہے وہ جاری رکھو تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا ایک طرف یہ ہو رہا ہے دوسری طرف جو ہے وہ ہوسی جو مضاہمت کار ہیں ہماس ہیں اور تو تھری ایچز جو ہیں میں نے کہا تھری ایچ جو ہیں یعنی ہوتی ہوسی اور ہماس اور آپ کا جو حضب اللہ جو ہے یہ تھری ایچ گریٹ تھری ایچ جو ہیں یہ ان کے اندر تو چونکہ مغرب کی کوئی پینٹریشن نہیں تھی تو یہ لوگ بھی لڑنے کے لئے تیار ہیں اور مجھے کل باقی ہے تھا جب میں نے معلومات کی تو مجھے پتا لگا کہ تقریباً دو لاکھ کے قریب لوگ یمنی وہ جہاد کے لئے تیار ہیں جانے کے لئے اور انہوں نے تیاری کر لیا اور بلکہ یہ قبریں تک ہیں محتاط بتا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ لوگ وہاں پہنچنا بھی شروع ہو گئے ہیں تو جب وہ پہنچ جائیں گے وہ کہتے کہ مزید الاخصہ کی آزادی کے اندر ہم اپنا کردار کریں گے جب یہ لاکھ دو لاکھ آدمیوں درحقیقت مسلمانوں کی خلاف ہے جو بات میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کل یمن کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے ڈیکلئر کر دیا انہوں نے کہا یہ وار جو ہے یہ ٹوٹل یہ غزہ وضا کی وار نہیں ہے جو بات میں آپ کو یاد ہے دو ہفتے پہلے میں نے کیا کہا تھا اسی چینل نہیں بات کہتی اور میں انٹرنیشنل پریس میں بیان بھی دیا تھا کہ اس کو اب یہ غزہ کی جنگ غزہ کی جنگ ہمارے سارے جو ہیں ٹی وی والے ہمارے سب غزہ کی جنگ اب یہ غزہ کی جنگ نہیں ہے یہ مسلمانوں کی خلاف جنگ ہے یہ سیدھی سیدھی مذہب کی جنگ ہے یہ مذہب کی جنگ ہے اس کو غزہ کی جنگ کہہ کے اس کی حجم کو چھوٹا کیا جا رہا ہے کل وہ یمنی نے کہہ دیا انہوں نے کہا کہنے یہ مسلمانوں کی خلاف جنگ ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے تو اس صورتحال کے اندر جب امریکہ بھی لائیڈ آسٹن کے بیان کے بعد امریکہ لڑنے کے لئے تیار ہے ادھر سے یہ لوگ تیار ہیں ان کا حوصلہ ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے یہ کلیش آف سیویلائزیشن کی طرف جا رہا ہے جب کلیش آف سیویلائزیشن کی طرف جا رہا ہے تو پھر یورپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کی یہاں بہت بڑی تعداد ہے ان کو پتا ہے کہ یہاں پر سارے معاملے شروع ہو جائیں گے یہاں پھر وہ لڑائیاں جھگڑے کو خود کا شملے اور فلانا ڈھمکنا یہ یہ اس چیز کو یہ وہ نہیں کر سکتے پاکستان تو کر گیا تھا کوئی دوسرا ملک سے برداشت کر جائے گا لیکن یہ لوگ نہیں کر سکتے ان کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے تو یہاں پہ جو ہے نا جو میں نے کل کانا کہ کل میں نہیں آ سکا تھا اس کی وجہ ہے کہ میں نے کل سارے بہت سے کچھ معاملات کو دیکھا اور چیک کیا ساری چیزوں کو تو پتا یہ لگا کہ یہاں پہ جو ہے بڑی بیچینی ہے سوام صورتحال کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ جو امریکہ نے جو اتحاد بنایا اس لیپ ہو رہا ہے نہ صرف وہ اتحاد سے لوگ سلیپ ہو رہا ہے بلکہ اب جو یوکرین کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ مجھے امید ہے کہ شاید یورپی یونین کے اندر بغاوت ہو جائے گی تو دنیا کے اندر جو نا حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں تو اچھا اب یہ بھارت کی بات آئی اچھا انہوں نے امریکہ نے بھارت سے بھی کہا ہے انہوں نے کہا کہ جناب آپ اپنی لیا یہ نیوی بگا رہا ہے تو انڈیا نے بھی صاف بنا کر دیا انڈیا نے کہا کہ بھائی بات سنیں ہماری جو فوج ہے یا ہماری جو نیوی ہے وہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے بنائی ہے امریکہ ہمارا دو ضرور ہے لیکن ہم امریکہ کا گولٹیکٹیشن نہیں لیں گے آپ کو پاکستان کے اندر کیونکہ اگر دیکھئے ہم میں کہتا ہوں بھارت ہمارا دشمن ہے میں بھارت کی خلاف ہوں لیکن سوال ہی بتاتا ہے کہ میرا دشمن اگر صحیح بات کر رہا ہے تو اس کو کم سکم بات تو کرے نا یا آپ کو پاکستان کے میڈیا میں کہیں نظر نہیں آئی ہے آپ کو بھارت کی برائی ہوگی تو ضرور آ جائے گی لیکن اگر کہیں صحیح بات آگر بھارت نہیں کی ہوگی نا تجزیہ نگار کا کام ہوتا ہے وہ صحیح بات کرے عوام کو جو لوگ سن رہے ہیں میرا فرض ہے کہ ان کو صحیح بات بتاؤں اگر میرا دشمن صحیح بات کر رہا ہے اس کو بھی بتاؤں اگر میرا دشمن غلط بات کر رہا ہے اس کو بھی صحیح بتاؤں اگر اچھی بات ہے اس کو بھی بتاؤں غلط بات ہے اس کی بھی نشاندہی کروں الزام نہ لگاؤں لیکن نشاندہی ضرور کروں تو بھارت نے بڑی اچھی بات کی ہے اس نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کے لئے کریں گے ہماری فوج ہماری نیوی ہم جو آج ترقی کر رہا ہے معاشی طور پر ہم اس لئے نہیں کر رہا ہے کہ ہم جا کے دوسروں کی جنگ کے اندر لڑے تلون کے جو لیڈر کا بیان بہت اہم تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پھر آکے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم امریکہ جو ہے گھر گیا بیج کے اندر اچھا اب اس تمام صورتحال کے اندر بیڈن نے آٹھ سو چھہسی ارب ڈالر کی جو ہے وہ بھی لے لی امداد حاصل کر لی منظوری کر لی اب وہ آٹھ سو چھہسی ڈالر وہ دوبارہ دے رہے ہیں وہاں پر یوکرائن کے لیے بھی دے رہے ہیں اور چین کے حوالے بھی اس کو استعمال کریں گے جیسے ہی یہ کل بل پاس ہوا ہے کل یہ بل جیسے ہی بائیڈن نے دسخت کیا ہے اسی کے ساتھ یعنی ستھیک دو گھنٹے بعد جو ہے یوکرائن کی جنگ کے اندر تیزی آگئی بڑی زبردست طریقے سے ماں پر تیزی آئی ہے اور جناب وہ آج روس نے بڑے بڑے حملے کیا یہ شاید ڈرون کے ذریعے اور جب میں آج آپ سے بات کروں تو اس وقت سے آج سے پرشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر تقیباً ساڑھے چار سو یوکرائنی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے اور یوکرائن کو ڈانسک میں لوہانس کے بہت زبردست نقصان ہوا ہے اور اس قدر نقصان ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے تو اب لگتا ایسا ہے اور مجھے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے کہ ہو سکتا ہے شاید جو ہے کیونکہ اب روس نے دیکھا کہ ان کا پلہ ٹوٹ رہا ہے امریکہ پیش اٹ رہا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ یوکرائن کی طرف سے امریکہ نے جو فاس فورس وغیرہ کا استعمال کیا تھا تو کسی نے کچھ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے یہاں تک میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روس جو ہے کچھ چھوٹا موٹر ٹیکنیکل ویپنز بھی ہے وہاں پر استعمال کر لے کیونکہ روس جو ہے تمام صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ روس یہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ تنہا ہو گیا مطلب رشیہ پاکستان نہیں ہے کہ اگر اس کو دیکھ کے تنہا ہو رہا ہے وہ کمزور ہو رہا ہے تو جا کے اس کی کسی کی مدد کرنے کے لیے آ جائے نہ یورپ کو پاکستان کا پاکستان کو تو نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ تنہا کمزور ہے لیکن ہم جا کے ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے ساتھ سارے ڈیٹیشن لے رہے ہیں دنیا کے اندر ایسے ممالک نہیں ہیں اور میں نے جیسے بھی آپ کو بتائی یمن کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے میں نے آپ کو یمن کی بات بتائی میں نے آپ سے کہا کہ یمن کے اندر تو کسی کو گھسنے نہیں دیتے کسی ویسٹرن ایجنڈ کو نہ کسی ویسٹرن ایجنڈ کو ایران نے گھسنے دیا لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو معاملہ بالکل دوسرا ہے ہمارے ہاں تو جو سیاسی جماعت ہیں اس میں بھی ویسٹ کی ایجنڈ موجود ہیں ہمارے پاس جو کیا کہتے ہیں اسلامی جماعت ہیں اس میں بھی ویسٹ کے ایجنڈ موجود ہیں ہمارے تجزیہ نے کہا رہا ہے اس میں بھی ویسٹ کے ایجنڈ موجود جنرلسٹ ہے اس میں ویسٹ کے ایجنڈ موجود فلمی اسٹار ہیں تو اس میں ویسٹ کے ایجنڈ کونسی جگہ ایسی ہے جہاں پہ آکے ویسٹرن کے ایجنڈ موجود نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ ملک جو نہ ترقی نہیں کر پایا لوگ بتاتے نہیں ہیں آپ کو حقیقت صحیح میں ساری یہ ہے آپ خود سوچتے تو ہوں گے لوگ کے ذہن میں تو آتا ہوگا یار یہ یہ حماس کیسے لڑ رہی ہے یار یہ یہ اتنا سا یمن اتنے سے لوگ یہ کیسے لڑ رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس غدار نہیں ہے ان کے پاس انفارمر انہوں نے گسنے نہیں دیا وہ ان کو جیسی پتہ لگتا ہے کہ انفارمر ہے اس کو اسی بات وہ انجنہ آپ تحت دیکھ کر دیتے ہیں اور ہماری آپ ویلکم کیا جاتا ہے بات آگئی پاکستان کی تو تھوڑا سا پاکستان میں بات کر دوں آرمی چیف صاحب جو ہیں بھارا ان کا دورہ شورہ ہو گیا ہے امریکنز جو ہیں خاص طور پر جو پاکستان کے اور سینڈ قوم کے اور سارے دوسرے دیسی جو بے نظر رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف نے جو باتیں کی ہیں وہ اچھی ہیں دیکھیں بات صحیح ہے تو صحیح ہے ہم کیوں ہمیں تو خوشی ہوتی ہمارا آرمی چیف کو اچھی بات کرتا ہے تو ہمیں تو خوشی ہے وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں لیکن مغرب نے اس کو اہمیت نہیں دی یہ آگے کی گوہانی بڑی ہے مغرب میں ان کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب نے وہاں یہ فیصل یہ امریکنز کی بات کر رہا ہوں جو ایکسپرٹ ہیں وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام باجوا صاحب کر گیا وہ اس سے اور اس کے بعد باجوا صاحب کے کرنے کے بعد جو انہوں نے ہٹھا کے پھیکا جنرل فیس کو لگایا کھڑے لائن بغول زرداری صاحب کے بزرداری صاحب نے پہلے اشارہ دے دیا تھا اور امران خان کو اٹھا کے جو باہر پھیکا اس کے بعد جو عوامی ردعمال آیا وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کیا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب جو ہے نا پاکستان سے اسٹیٹیجیکل جو پاکستان کی جو پوزیشن اور جوگرافیہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں لیکن پاکستان کو اتنی کوئی اہمیت دینا کہ سوالے سے کوئی بھارت پر پریشر پریشر دیا جائے یہ اب نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ اہمیت کوئی نہیں دی گئی پاکستان کو اہمیت دیں گے ان کو پتا لگیا کہ یہ تو مطلب یہ ہمارا آپ نہیں ہے مطلب لے پالک ہے ہم جیسا چاہیں گے اور ہے بھی حقیقت کی بات ہے جب چاہے وہ ہماری اٹھا کے وہ حکومتیں پلٹ دے دیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب کوئی دورے کا کوئی اچھا نہیں ہوگا اثر مطلب کوئی اہمیت نہیں دی گئی ٹھیک ہے وہ آئے انہوں نے بات بات کی اور چلے گیا تو باقی اور اس پر کچھ چیزیں ہیں میں انشاءاللہ وی لاغ لمبا ہو جائے پھر میں ذکر کروں گا بارے لیے کہ وہ جو سیلیکشن کے جو کہازد جمع رہے تھے اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے سب کے جو سیلیکشن ہونا تھا الیکشن تو میں نہیں میں نے پہلے کہا چکا ہے میں تو سیلیکشن کے لیے ایک آزاد تھے جن کو سیلیکشن کرنا ہے ان کو اجادت دی گئی جن کو نہیں سیلیکشن کرنا ان کے آزاد ہی چین لیے گئے تو وہ سارا سطلہ چل رہا اچھا سائفر کیس کے اندر دیکھیں میں نے آپ کو ساری کہانی بتائی تھی لوگ جو ابھی سمجھ نہیں پائے لوگوں نے کچھ بزاعت بھی کی تھی دیکھیں میں نے سائفر کیس میں آپ کو بتایا تھا کہ سائفر کیس میں کیونکہ یہ کہا گیا تھا یہاں سے یہ پلان تھا کہ سائفر کیس کے اندر عمران خان کو سزائے موت دینی ہے اب درہ بہت سے سن لیں اب مختصرا بتا رہا دوبارہ نہیں سیلوات کروں گا یہ آپ کو اٹھائیس اٹھائیس انتیس گواہ سب سب ساری کہانی وہ بتا جاتا ہوں آپ کو اور بڑی ایک خبر بھی آپ کو دیکھیں جاؤں گا سائفر کیس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو یہ پتا تھا کہا گیا تھا کہ سائفر کیس کے اندر سیکرٹ ایٹ لگا کر عمران خان کو سزائے موت دینی ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ ہی ہوا کہ یہاں سے جو ریپورٹ گئی تھی جس کے بارے میں اہلیں بتایا تھا انہوں نے کہا کہ اگر یہ ریپورٹ جاتی ہے تو اس سلسلے کے اندر یہاں سے ایک ایسا رد عمل اٹھے گا جس کی ویسے مغرب کیلئے بڑی پرابلم ہو جائے گی اور ایسی پرابلم ہو سکتی ہے کہ جیسے شاید جو کہ ایران کے اندر جو حالات ہوئے تھے ویسے نہ ہو جائیں تو لہٰذا ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اس پر تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھیا مطلب ہی کہ سزا وزا دے ہیں لیکن زمانت و ممانت کرا دے ہیں لیکن آگے جو نو مائی اور دس مائی اور جو آگے سارے مائیوں وائیوں کے جو سلسلے ہیں وہ ان کو لے کے چلائیں سمجھ گئے مائیوں وائیوں کو بھی استعمال کریں ان کی جو مائی وائی ہیں ان سے بھی گوائے دیں مائی اور مائی مطلب آگے پیچھے کریں وہ ان کو کہا تھا کہ ہمائے پر سوچیں تھوڑا سا بزن تم حلکہ کرو اچھے جب یہ بات ہوئی تو پتہ لگ گیا ان کو وہاں سے میسیج بھی آ گیا یہاں سے بھئی ٹھیک ان کو کہہ دیا بھئی ٹھیک آپ وہ کر دیں اچھے یہاں سے جب ہمارے ججز کو پتہ لگا تو ججز میں نے بتایا جیسے آپ کو کہ وہ ہمارے جو ہوتے ہیں ججز صاحب نے نام نہیں لیتا بار بار پیشنی مرتا میں نے نام نہیں لیتا تو بڑا لوگ نے اتراز کیا تھا تو ہمارے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے جناب وہ پھر لگا دیا وہ شارٹ مارا اس کے اوپر اور شارٹ مارا تو ان کو تو کہا تھا شارٹ مارا لیکن انہوں نے شارٹ ایسا مارا کہ انہوں نے بولی بہار نکال کے باؤنڈر سے پھیک دی انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جناب وہ زمانت انہوں کا کہا تھا کہ یار ہلکا ہاتھ رکھنا کہ بس ہلکے آسے مرادی تھی کہ بھئی کہہ دیتے بھئی کہ اس کے اندر بھئی سزائے موت نہیں ہو سکتی یا اس کے اندر بھئی کہ بھئی ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے جو ہے کیس پہ چلائیں ان کی زمانت ممانت کریں زمانت ہونے دیں لیکن انہوں نے یہ بات تو کر دی سزائے موت کے حوالے سے لیکن ساتھ میں انہوں نے عمران خان کو ٹوٹل بے گناوی قرار دے دیا جو انہوں نے کہہ دیا یہ معصوم ہے اور یہ تو بالکل ہی غلط پکڑاوا ہے یہ تو کیسی نہیں بنتا یہ سرے سے کیسی نہیں ہے یہ جو اس پہ کہانا اس کے اوپر جو ہے نا پھر ہمارے جو حکومتی جو ہے نا مطلب جو موکلات جو جن کا کے ادھر ہے مطلب آستانہ واشنگٹن کے اندر وہ جو ہے پھر حرکت میں آ گیا انہوں نے کہا یار ہم نے تو آپ کو یہ کہا تھا کہ منزل سے پھر دو قدم نیچے اترنا ہے آپ تو سیدھا گراؤنڈ فلور کے اوپر آ گئے یہ تو آپ نے کامی خراب کر دیا تو اسی لئے جو ہے نا پھر وہ پریشانی ہوئے اور پریشانی کے اندر جو ہے نا پھر اب مجھے کل یہ پتہ لگا کہ اس کے درمیان پر جو ہے نا کچھ پھر معاقلات جو نا سخت ناراض بھی ہو گئے ججز کے اختلافت اب ہو گئے یعنی چار دن پہلے نہیں تھے جب یہ بات تھی کیونکہ یہ بات ان کو جب بتائی گئی تھی تو قاضی فائز عیسیٰ کو پتا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو کہا گیا تھا کہ ہم یہ فیصلہ دینے جا رہے ہیں کہ جو معاملہ ہے سائفر کیس کا اس کے اندر ہم تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھنے کے لئے کہیں گے اور عمران خان کی زمانت کا کہیں گے قاضی فائز عیسیٰ پریشان ہو گئے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا یہ میرے ہوتے بھی یہ کام نہیں ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا میں یاد دلا رہا ہوں قاضی فائز عیسیٰ نے یہ الفاظ کہتے کہ سائفر ہو 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 یہ تو اتنا خطرناک کیس ہے کہ میرے سامنے سے آ گیا تو میں آنکھیں بند کر لوں گا یعنی ان کا تھا یہ تو اتنا خطرناک ہے اتنا ملک دشمنی ہے کہ میں تو آنکھیں بند کر لوں گا میں کھول کے نہیں دیکھوں گا سائفر کو تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ جج یہاں پر موجود ہوتے کسی بینچ کے اندر اور اسی کے اندر پھر امنان خان کو کہہ دیا جاتا کہ آپ کی زمانہ تو لہذا اب وہ بھی آگے پیشے تھوڑا سا ترکی شروع کی نکل گئے یہ سارا پری پلان تھا لیکن وہ پلان جو بگڑ یہاں سے گیا ساری کہانی جو خراب ہو گئی انہوں جو جج صاحب ہیں میں نے کہا نا کہ چھکا انہوں کو ماننے کی کہا تھا وہ چھکا انہوں نے باؤنڈری سے ہی بھار مانی اسٹیڈیم سے ہی بھار پھیک دیا انہوں نے تو یہاں پر آکے جو نا کام خراب ہوا ہے تھوڑا سا تو اس لیے اس کام کو سیدھا کرنے لیے دھڑل سے انہوں نے فوری طور پر نا اسے کہتا ہے کہ وہ آسمانی طور پر 28 لاکھ گوہ ڈال دیا انہوں نے تاکہ اس کے اندر فوری طور پر جو انہوں نے اٹھا کے جو کام خراب کر دیا تھا سارے کیس کا فوری طور پر انہوں نے کہا یہ تو کسی بھی ختم ہو گیا انہوں نے کہا بھئی اس میں تھوڑا سا میٹھا تیز کرو انہوں نے اچھا تھا میٹھا تیز کرو انہوں نے 28 چمچے لاکش چینی ملا دی یعنی 28 گھواہ اتار دیا انہوں نے تو یہ سارا چکر تھا اور اسی وجہ سے آج بلاول صاحب کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا اپنا ایک آج چمچہ جو نا اپنا بھی آپ جیسے کہتے ہیں حصہ ڈالیں تھوڑا سا سواب دہرین حاصل کریں تو آج اس لئے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ سائفر کیسے ہونی چاہیے تو یہ اصل میں معاملہ تھا کہ ساری صورتحال یہ تھی تو اس لئے میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں اچھا نواز شیف صاحب جو ہیں وہ اپنے ان کے لانے کی بھرپور تیاری ہو رہی ہے لیکن ان کا ہی یہ جاتا ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس لئے ان کو لائے جا رہا ہے کہ لاکہ ہندوستان کے ساتھ ان کے حالات والا دیکھئے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کل بھی میں نے ایک جگہ بات کی تھی اور کل میں نے ٹیوٹر پہ بھی گات کی جو لوگ ٹیوٹر پر فالو کرتے ہیں ان کو پتہ لگیا ہوگا نواز شریف کیلئے اب جو لوگ کہہ رہا ہے کہ نواز شیف آ جائیں گے تو انڈیا آپ سے موڈی آپ سے اب آپ ہاتھ میں لانے والا نہیں ہے کیونکہ موڈی نے پہلے جو نواز شریف سے بات کی تھی جو سارے معاملات تھے وہ صرف اس لئے تھے کہ وہ چاہتا تھا ہندوستان چاہتا تھا کہ نواز شریف کی دوستی کو لاکر ہم تورازے اور پاکستان کا جو ایک موقف ہے کشمیر کے اوپر اس کے اندر ہم نرمی پیدا کریں اور اس بات کے اوپر نواز شریف نے وعدہ بھی کر لیا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کشمیر کے مسئلے پر ہم چاہتے ہیں کہ بھارت ہمارا موسٹ فیوریٹ کنٹری ہو اور ہم تجارت کے اندر اور دوسرے تمام معاملات کے اندر بھارت کو اہمیت دے ان کو ٹاپ پریریٹی دے لیکن وہ بدقسمتی سے سارا معاملہ ہی اُلٹ گیا جب وہ سارا معاملہ اُلٹا تو اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ بھارت نے اپنا کام خود کر لیا بھارت نے وہ لے لی اپنی کیا کہتے ہیں کہ آرٹیکل تین سو ستر جو ہے وہ لے کر تین سو ستر کے حوالے سے اس نے اپتارہ کام کر دیا نتیجہ اب یہ ہوا کہ اب اس کو تو پاکستان کی اہمیت ضرورت ہی نہیں ہے تو اب اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ موڈی صاحب ان کو غاز دالیں گے نواز شریف کو تو ایسا نہیں ہے ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں ہو سکتا ہے اگر آپ اب بھارت کے ساتھ اگر پینگے بنائیں تو ہو سکتا ہے بھارت آپ کو یہ کہہ دے کہ جناب یہ جو نیا جو ہے نا کشمیر کا جو ہے پاکستان کا اس کے اندر سے بھی کچھ حصہ آپ ہمیں دیں یا کچھ ہمارے جو ہے نا اسٹیک کو ایکسپٹ کریں بھارت اب جو ہے نا پاکستان کا ہو جو کشمیر کی جو کہتا ہے نا قرارداد وہ اقوام متحدہ کی ہو یا پاکستان کی گوئے ڈیمانڈ ہو یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ بھارت اب اس کے اوپر جو ہے نا پاکستان کو کچھ نہیں دینے والا نواز شریف کو کچھ نہیں ملنے والا جس دن آپ نے یہ میں آپ کو قبر دے رہا ہوں کہ جس دن آپ نے یہ کیا کہتے ہیں اپنا باجوا صاحب نے عمران کی حکومت کے گرا کر اور جو انہوں نے سارا کام کیا اور لاکھ سارا جو گھر بڑھ کر دیا اس دن یہ فیصلہ کر لیا تھا انڈیا نے انہوں نے کہا کہ اور بھارت نے بھی امریکہ نے بھی کہ اب جو ہے نا ہمارا کانٹہ جو ہے نکل گیا کشمیر کا انہوں نے کہا کہ تین سو ستر کو فائنل کرو اور اس کے عمران کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کو دے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے اسی لئے روک کے رکھا ہوا تھا یہ میں آپ کو تجزیہ نہیں دا رہی یہ میں آپ کو مختلف لوگوں سے بات کر کے جو اتھنٹک جو لوگ ہوتے ہیں جن کی بات ہوتی ہے اوڈو پر بھی ہیں پاکستان میں نہیں پاکستان در بھار ان کے ساتھ جو کچھ سابقہ ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ میں نے بتایا بھی تھا بلکہ کسی صاحب نے اس کو ٹوئٹ بھی کیا تھا جعفری صاحب ہے انہوں نے میری بات کو ٹوئٹ کیا تھا وہ بات بلکل ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جو باجوا صاحب کر کے گئے نا پاکستان ہیں انہوں نے کہا وہ امریکہ کی اور بھارت کی اتنی بڑی خدمت کر گئے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے بس آج کے لئے اتنا ہی اس خدمت کا ہمیں کتنا صلاح ملتا ہے اور کیا کیا ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا وہ ہم دیکھیں گے بھارت اکبر اس بابر صاحب جو ہے وہ بھی بڑے متارک ہو چکے ہیں اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہے نا ان کے حوالے کر دی جائیے میرے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جاتے ہو سکتا ہے بابر صاحب کو دے دی جائے اور عمران خان صاحب کی جنہ چیئرمنشپ پارٹی سے لے لی گئی ہے تو یہ آج کیا ویلوگ تھا آج شاہد مافی چاہتا ہوں دو تیر منٹ زیادہ ہو گیا ہوں کی وجہ ہی کہ کل میں نہیں آ سکا تھا یہ کوئی چیزیں تھیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی اہم چیزیں ہوتی ہیں تو ایک دو منٹ زیادہ ہو جائیں تو تھوڑا سا برداشت کے لیے کریں فیصل صاحب کو بھی جہاں آپ نے سب کو برداشت کیا ہوا اتنی زیادتی برداشت کی ہے نا آپ نے تو چلیں تھوڑی سی ہماری لیے بھی آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال لگی گا اللہ حافظ اللہ حافظ